موسیقی اعوذ باللہ امیل شاید و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے اور ادوار کے ساتھ انسان نے مادی کائنات کے متعلق اپنے بنیادی علم اور تجربات کی بنیاد پر نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا ادارک بھی کیا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ایک ناممکن سی بات تھی لیکن جون جون سائنسی ترقی کی بدولت انسان کے مشاہدے اور تجربے کے دائرہ کار وسیع ہوتے گئے تو بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوتی نظر آئی مثلاً سورة انکبوت میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لئے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے پر سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے خواتین حضرت ایک بار پھر سنیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے ناظرین یہاں اللہ تعالی نے مکڑیوں کی مثال دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کاش یہ لوگ علم رکھتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس علم کی بات کی جا رہی ہے اور مکڑیوں کے بارے میں ایسا کون سا علم ہے جو ہم نہیں جانتے آئے ناظرین ذرا ان چھمپوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اکرام حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی ہے جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے اور پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہی عمل اپنی ماں سے کرتے ہوئے نہ صرف اسے مار دیتی ہے بلکہ گھر سے باہر بھی پھینک دیتی ہے ناظرین اکرام اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کی صورت انقبود کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے پر اس میں رشاد پاریتالہ ہے کہ سب سے کمزور گھر انقبود کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے خواتینوں حضرات انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے مگر اس گھر کی مانوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے بے خبر تھے لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید ریسرچ نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کی گھرے لو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اور حیرت انگیز طور پر اس صورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے خواتین حضرت آپ نے دیکھا کہ مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بتا دی گئی ہے جدید سائنس آج اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے ناظرین اکرام قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر ایک مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین اسلام اور سائنس کے حوالے سے ہماری بشمار ویڈیوز چینل پر موجود ہیں آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ